تو دوستو لوکوموٹیف اٹیچ ہونے کے لیے آ رہا ہے بولان میل ٹرین کے لیے جس میں ہم سفر کریں گے تو دوستو آج ہمارا سفر ہمارے دوستوں کے ساتھ ہے تو پہلے انٹرڈکشن کروا گئی ہمارے فخار بھائی ہیں ہے تو یہ ڈرائیور لیکن آج نہیں ہے آج یہ مسافری ہے آج ہم جا رہے ہیں لڑکانا ان کے ایک بہت عزیز دوست ہے ان کی شادی ہے ہمارے بہت ہی اچھے دوست اور بہت ہی پیارے دوست کی شادی ہے تو وہ شادی ٹرینڈ کرنے ہم تمام دوست جا رہے ہیں ہمارے ایک دوست ہیں جو سال پر بھٹھائیاں لے کے آئیں کیا کیا لائے آپ یہ آپ پت بناتے ہیں اور دوسرا کیا ہے اس کے نیچے جو ہے وہ بھی دکھاؤ سوجی کا پیڑا ہے جی واجی با آپ نے پورے راستے ہمیں پیڑے سوجی کا علوہ کوئے کا علوہ آپ نے کیا کیا کھلا دیا ہے ہاں جیکاباز سے چل گیا وہ بھر سے بھی پہنچ گئے ہیں اطولہ بھائی ایسی گرمی ایسی گرمی کہ ساری ویڈیو کا پرگرام ہی وڑ گئے کیوں مڑ گئے تو فائنلی ہم جیکاباز ریلوے جنوشن پہنچ چکے ہیں دکر اسپریکس کا ڈپارچر ہوا ہے اور ہماری ٹرین پہنچی ہے تو سیم ٹائم ہے بالکل اسلام علیکم دوستو میں آپ کا میزبان محمد یوسف غوری دوستو اس ٹائم پر میں کوئٹہ ریلوے سٹیشن پر موجود ہوں اور ایک بار پھر ہمارا آج سفر ہے بولان میل پہ اور بولان میل ٹرین پر آج ہم سفر کریں گے کوئٹہ سے جیکاباز تک اور گرمی بھی کافی ہے دیکھ سکتے ہیں میں نے آف ٹی شیٹ وغیرہ پہنی ہوئی ہے اور بس ٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر ایک پر ہوں اور ٹرین جو ہے بلکل پلیٹ فارم پر پلیس ہونے جا رہی ہے اس کا ریک سامنے سے آ رہا ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اب گرمی سے بڑا عجیب لگ رہا ہے کیونکہ گرمیوں میں سفر میں بہت کم کرتا ہوں کیونکہ ہم کوئٹہ کے ہیں تھنڈے علاقے کے ہیں تو ہمیں گرمی تھوڑی سی عجیب لگتی ہے تو بالکل سامنے ریک پلیس ہو رہا ہے اور ارے ہیٹ ٹی سی آر صاحب ہیں یہ اس ٹرین کو اب چوکنگ کریں گے جب ٹرین پلیٹ فارم پر لگ جاتی ہے یا پلیس ہو رہی ہوتی ہے تو اس طرح چوکنگ کی جاتی ہے چاکہ مسافروں کو آسانی ہو اپنی کوچ یا بوگی ڈھونڈنے میں کیونکہ ٹکٹ کے اوپر نمبرنگ لکھی ہوتی ہے اور اکثر کوچ اس کے اوپر نہیں لکھی ہوتی تو اس سے بہ آسانی مسافر اپنی سیٹس اور کوچ کو بہ آسانی طریقے سے ڈھونڈ سکتے ہیں بھائی تو سلو کریں چاہے ممبہ لینا ہے زیادہ مسکسانے نہ ہوگی چاہے ممبہ لیکن پھر نمبر نمبر دو پر آیا ہوں جیسے ہیں چاہے منٹ پھر نمبر نمبر دو پر آیا ہوں سب سے آسانی ٹکٹ کو پٹ پھر کھڑا ہوں دوستو میں پھر نمبر دو پر آیا ہوں تو اب دکھاتا چلوں کہ ٹرین کو دونوں طرف سے مارکنگ کی جاتی ہے تاکہ ٹرین کے جو بلیڈ فارم ہوتا ہے یا سٹیشن پر بلیڈ فارم کی چینجز ہوتی ہیں کبھی سیدھے ہاتھ کی طرف کبھی دائیں کبھی پائیں ہاتھ پر آتا ہے تو اس وجہ سے مسافروں کو سہولت کے لیے دونوں طرف چوکنگ کی جاتی ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہیڈ ٹی سی آر صاحب کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ یہاں پر اپنی سر انجام دے رہے ہیں اور دیکھا کہ جیسے کہ پلیڈ فارم نمبر ون پر بھی انہوں نے پوری ٹرین کو چوکنگ کی ہے اور اب دوسرے سیڈ بھی پوری ٹرین کو چوکنگ کر رہے ہیں دوستو لوکوموٹیف اٹیچ ہونے کے لیے آ رہا ہے بولان میل ٹرین کے لیے جس میں ہم سفر کریں گے جی ایو ٹوینٹی لوکوموٹیف 45 اکاون سیریز ہے نمبر اب ہم اپنی سیڈ کی طرف جا رہے ہیں اور ہماری جو کوچ ہے وہ اسی سٹینڈرٹ کی ہے دیکھ سکتے ہیں سامنے اب چلتے ہیں اندر ہم آپ کو اپنی سیڈ بغیرہ دکھاتے ہیں کہ کون سی ہماری سیڈ ہے یہ اسی سٹینڈرٹ کا ہمارا آپپانٹمنٹ ہے ملک الساف سترہ یہ ہماری سیڈز بغیرہ ہیں یہ ہمارے دوست ہیں السلام علیکم یہ بھی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں کیونکہ آج ہم چار دوست اکٹے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے ایک دوست کی شادی ہے تو تقریباً اے سی بغیرہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے اور فین فین کی کنڈیشن بھی بالکل اوکے چارجنگ ساکٹ بغیرہ ہر چیز اویلیبل ہے ہمارا سفر اب سفر پشتیہ پر شرک ہونے جا رہا ہے موود اپنیپ ہمارے دے ٹھیک مہfighter 10 صور پہتنیز پہتنیز فین دوبارڈ پہتنیز ہمارا دیپالڈ پہتر ہمارے دم ہمارہ دم w موسیقی 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 دوستو آج ہمارا سفر ہماری دوستوں کے ساتھ ہے تو پہلے انٹرڈکشن کرو ہمارے فخار بھائی ہیں ہے تو یہ ڈرائیور لیکن آج نہیں ہے آج یہ مسافری ہے آج ہم جا رہے ہیں لڑکانہ ان کے ایک بہت عزیز دوست ہے ان کی شادی ہے جی جی بالکل ہمارے بہت ہی اچھے دوست اور بہت ہی پیارے دوست کی شادی ہے وہ شادی ٹرنڈ کرنے ہم تمام دوست جا رہے ہیں گنمی کا مزہ بھی لیں گے لڑکانہ اسلام علیکم دوستو کیسے ہو ٹھیک ہو ہم لوگ جا رہے ہیں گھونے بھرنے کے لیے ساتھ ایک ایونٹ ہے پرگرام ہے فنکشن ہے وہ اٹھا رہے ہیں اس کے لیے پتر بھی اٹھائے ہوئے ہم لوگ جا رہے ہیں خیر سے اللہ پر خیر کا نہیں ہے پتر کا کیا سی نہیں ہے پتر کا اس کے اندر کوئی خاص بات ہے اور پھر ہم پاہ میں بتائیں گا پتر کوئی خاص بات ہے کدر آپ اٹھا ہے کھولپور ریلوے سٹیشن پر ہم پہنچے ہیں اور اب یہاں سے ڈپارچر ہونے والا ہے ہمارا موسم یہاں پر بڑا بہترین ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور سفر ہمارا جاری ہے انشاءاللہ آگے بھی آپ کو کوریج کر کے دکھاتے رہیں گے کہ اکلاس ٹیشن ہمارا جو ہے وہ مچ ہوگا جہاں سٹاپ ہوگا لیکن اس سے پہلے دوزان اور ہرک ریلوے سٹیشن سے ٹرین جو ہے ہماری ترو آؤٹ پاس ہوگی ہے تو دوستو کولپور کے بعد ہم مچ پہنچ گئے ہیں اور مچ میں گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے ہاتھ آلا بھئی گرمی کیسی ہے بہت گرمی ہے اب یہ ایسی سے اترے تو تھوڑا سا ہمیں مزا آ رہا ہے پتا چل رہا ہے کہ گرمی کی شدت میں جسم کو گرمی مطلب ابھی محسوس ہو رہا ہے پتا چل رہا ہے ایسی سے تھوڑا سا اتنا محسوس نہیں ہو رہا ابھی محسوس ہو رہا ہے تو دوستو گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے آگے سبی چلیں گے تو سبی میں ہمیں اور گرمی ملے گی مچ ریلوے سٹیشن سے گاڑی موو ہو چکی ہے اب یہ بیک ہو کر پھر مین لائن کی طرح موو ہوگی جو اگر سٹیشن ہوگا وہ ہوگا ابھی کم اب یہاں پر ٹرین سٹاپ ہونے کے بعد اب پھر آگے کی طرف موو ہوگی لائن چینج ہوگی اچھا دوستو مچ ریلوے سٹیشن پر یہ ایک لیچے آپ لوگوں کو کوئی پلیٹ فارم بنا وہ نظر آ رہا ہے تو ورکنگ پہ یہ ابھی بھی ہے کیونکہ مال گاڑی بغیرہ یہاں پر سٹاپ کر جاتی ہیں اکثر جنہوں نے یہاں سے سیپی کی طرف جانا ہوتا ہے مال گاڑی کی برکنی یہاں پر نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آئل ٹینکرز جس کے اندر وارٹر سپلائی ہوتا ہے وہ یہاں سے جاتے ہیں ہاں پر ہرایへ جس phylہ کی برکنی مال گاڑی تاج personnes آنے آج اتنی جانا درمی ہے کہ ویڈیو بنانے کا بالکل نہیں کرنا اب اگلا سٹیشن جو ہے آپ کو آنے والا ہے مجھ سے کوئی 20 منٹ کی دوری پر ہے ٹرین کے اندر بسکٹ سپس وغیرہ بھی پرائیوٹ کمپنی کی ضرور سرف کی جاتی ہے اس کو پرچیس کیا جاتا ہے یہاں سے جو مسافروں کی سہولت کے لئے بڑا اقدام ہے کہ ٹرین کے اندر اس طرح کی سہولت ہے ہم نے آبیکم ریلوے سٹیشن کو پروچ کیا ہم نے اور یہاں پر ٹرین کا دو سے تین منٹ کے سٹاپ ہوگا پھر ٹرین موو ہو جائے گی آبیکم ریلوے سٹیشن سے دیپارچر ہو چکا ہے ہم باہر کی اکٹیوٹی زیادہ اس لیے نہیں دکھا رہے کیونکہ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے اکٹیوٹی زیادہ مانو کیا ہو رہا ہے بنے گا کیوں نہیں بنے گا اس لی تو آپ کی گلاسیس ادار لیے صحیح ہے مگر ایک گرمی کا جو لوگ کہتے ہیں سبی میں گرمی نہ ہو تو سبی جیسا کوئی شہر نہیں ہے ایسا یہ سبی کا بندہ ہے یہ وحید بھائی ہمارے کو ملنے آئے ہیں سبی کے جو ہیں مشہور ریل فین ماشاءاللہ یہ ہمیشہ ہمیں ریسیب کرنے آتے ہیں وحید بھائی آپ نے بلا تو لیا سبی لیکن گرمی اتنی زیادہ ہے کیل مانو کہ بس آپ سردیوں میں آئے ہیں میں نے کہا تو گرمیوں کا بھی مزہ لیا جائے سب کیا کریں گزارہ تو کرنا میری جان اللہ خیر کریں کہ ابھی ہم لوگ رننگ روم آئے تھوڑا سے دربو آت دولیں تاکہ ہماری مود ہونے سے آنے پینے والا پرگرام نہیں ہے اور وحید بھائی ہمارے لئے فرمایش کی تھی لنبو پانی لے کے آئے ہیں وہ ہمارا ٹرین میں پڑا وہ غب پیئیں گے اور یہ اتھولا بھائی ابھی اسی پر سفر کرنے کیا پروگرام ہے تو بیٹھیں گے کیسے ہم لوگ اس پر یہ چنوکی کا سنگت اس پر بیٹھے گئے آپ بیٹھو گئے آپ نے ابھی بس رننگ روم ہم کھڑے میں یہاں پر اندر گئے تھوڑا پانی شانی پیا یہ تھوڑا سا گزارا ہوا ہے کہ ہمارے بسینے بہن ہی رہے اس سے یہ ہوا اب یہ رننگ حصہ ہے تو باقی جگہ تو دھوپ ہی ہے اور ہیٹ اتنی زیادہ ہے کہ ہم ایک بڑا ایک چھاؤ آلہ ایک گھنہ درخت ہے جس کے نیچے ہم کھڑے میں اور یہاں پر ہمیں اچھا محسوس ہو رہا ہے بس ابھی ٹرین بھی انشاءاللہ کچھ دیر میں ریڈی ٹو ڈپاچٹ ہوگی تو ہمارا سفر جائکاباد تک تو وید بھائی تینکیو آپ آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے تینکیو کہہ کر شروع انگلوں کے اس بات کہا کہ گرمی بہت زیاد ہے سبی کی تو شان ہے گرمی سبی گرمی کے بغیر جو ہے نا سبی ایسا ہے کہ یہاں پر اس کو دنیا جانتی ہے سبی کے گرمی سے سبی کی گرمی کی وجہ سے یہ مشہور ہے موسم ہے سردی میں سردی ہو اور گرمی میں گرمی نہ ہو اور وہ بھی ایسی سبی جیسی گرمی اور ایشیہ کے گرم ترین علاقوں میں شامل ہے اور دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں کے سردی بھی بڑی زبردست قسم کی پڑتی ہے یہ بات ہے سردی بھی بڑی جس طرح گرمی اس کی شدت ہوتی ہے تو سردیوں میں بھی اس کی زیادہ شدت ہوتی ہے کم پڑتی ہے لیکن ٹھیک ٹھاک پڑتی ہے بلکل چلیں وید پڑی ایسا ہے کہ ابھی ہم تھوڑا سا رننگ روم میں اندر بیٹھتے ہیں اور پھر ہمارا سیشن کی طرف چلیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ سفر کو جاری رکھیں گے آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ چلیں چلیں پہلے آپ چلیں بھئی لڑکا نا لڑکا نا جو ہے ایسا جو سن چلو تو اس ویڈیو کے ذریعے سے میں دوستوں کو یہ بتاؤں گا کہ انشاءاللہ کیونکہ سیبی میں تو گرمی زیادہ ہوگی ہے گزارہ مشکل ہے تو جون کے شروع کے دنوں میں چار پانچ تاری تک میں کولپور شفٹ ہو رہا ہوں تو وہاں پر انشاءاللہ تھنڈے علاقے میں وہاں پر انجوائی کریں گے ہمارا دوسرا میں کولپور بھی ہے اپنے کا سبی بھی ہے کولپور بھی ہے وہاں پہ آئیے گا جا رہے ہیں واپس اسٹیشن کی طرف سامنے ٹرین لگ چکی ہے لوگوموٹیو بھی چینج ہوا ہے مس کچ دیر میں ڈپارچر ہوگا یہاں سے مس کچ دیر میں ڈپارچر ہوگا یہاں سے بار ڈوم کی ریلوے اسٹیشن پہنچے چلو پڑی 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 آجو گاڑی چل پڑی ہے موو ہو رہی گاڑی آجو 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 انڈیرہ ریلوے اسٹیشن کو اپروچ کیا ہے اور اندر ہی بیٹھے میں گرمی کی وجہ جیسے ہمیں جا رہا ہوں انجن کی طرف تو آپ لوگوں کو انجن سے باہر کا نظارہ دکھاتا ہوں کیونکہ آج گرمی بہت ہے اس وجہ سے ہم جو ہیں چھوڑا سا آوائٹ کرنے ویڈیو بنانے سے چھوڑا سا موسیقی 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 سیکنہ ہم جیکہ باز جنچن پہنچ چکے ہیں یہ جو ہوں خل Danke جس پر آمک ہے موسیقی میرے جو خلقándی ے کررolved آمک ہے ہیں موسیقی عمازم سکر اسپریکس سکر اسپریکس کا ڈپارچر ہوا ہے اور ہماری ٹرین پہنچی ہے تو سیم ٹائم ہے بالکل جائقباد پہنچنے کے بعد یہ عطا اللہ بھائی وضو بنا رہے ہیں ماشاءاللہ نماز کی تیاری ہے اور ہمارے دوسرے ساتھی ہیں دیکھ سکتے ہیں عطا اللہ بھائی جلدی جلدی بنا لو ٹرین نہیں چل پڑے یہ پیچھے سکر اسپریکس نک گئی ہے جائقباد ابھی بہت گرمی ہے اور گرمی کو ٹوڑنے کے لئے ہمارے سامنے برما ہے سامنے دیکھ سکتے ہیں عطا اللہ بھائی وضو بنا چکے ہیں اور میں بھی ابھی ہاتھ مو دوتا ہوں ہمارا بڑا بہترین گزرا جائقباد تک اور اور موسم بہت گرم تھا بہت گرمی ہیں بہت گرمی ہیں پس یہی مختصر ویڈیو بنائی ہے گرمی کی وجہ سے تو اس ویڈیو کو ہم یہی پر گینٹ کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ دن کا نام ہے اللہ حافظ